اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج ای ان کے او تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ایک نوٹیفکیشن ہے سرکاری مرازمین جو ہیں ان کے لیے جو ہے ایک نیا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور وہ بھی جی پی فنڈ کے حوالے سے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ میری اس چینل ورلڈ آف نالج ای ان کے اوپے نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کے ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن یا لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں تو اب میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور آپ کو لے کر جلتا ہوں اس نوٹیفکیشن کی طرف جو کہ سرکاری ملازمین کے لیے جی پی فنڈ جو ہے اس کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے تو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ آف دہ پنجاب فیننس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ستر اکتوبر دہ در بائس کا یہ نوٹیفکیشن ہے اور اس میں ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے تو یہ امینڈمنٹ جو ہے in the پنجاب جنرل پرویڈنٹ فنڈ رولس 1978 in rule 1 and for sub rule 1 the following shall be substituted the subscriber shall pay monthly subscription according to the basic pay scale mentioned in column 1 of the table at the rate mentioned in column 2 جی پی فنڈ کٹوٹی جو اس کے حوالے سے جو نئے ریٹس ہیں جی پی فنڈ کے وہ جو مقرر کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں تو بی پی ایس 1 یعنی basic pay scale 1 جو ہے اس کے لیے 600 اور بی پی ایس 2 اس کے لیے 1060 اور بی پی ایس 3 اس کے لیے 1150 اور بی پی ایس 4 اس کے لیے 1230 اور بی پی ایس 5 اس کے لیے 1330 اور بی پی ایس 6 کے لیے 1420 اور بی پی ایس 7 کے لیے 1500 اور بی پی ایس 8 سکیل کے لیے 1600 اور بی پی ایس 9 سکیل کے لیے 1700 بی پی ایس 10 کے لیے 1800 اور بی پی ایس 11 کے لیے 920 اور بی پی ایس 12 کے لیے 3300 اور بی پی ایس 13 کے لیے 3570 اور بی پی ایس 14 کے لیے 3900 روپیز اور بی پی ایس 15 کے لیے 4290 اور بی پی ایس 16 کے لیے 4960 اور بی پی ایس 17 کے لیے 6350 اور بی پی ایس 18 کے لیے 7960 اور بی پی ایس 19 کے لیے 10660 اور بی پی ایس ٹوئنٹی کے لیے 11950 اور بی پی ایس ٹوئنٹی وانے کے لیے جو ہے وہ تھرٹین ٹو سکسٹی اور بی پی ایس ٹوئنٹی ٹو کے لیے فارٹین سکس سکس زیرو تو نیچے اب دیکھیں کہ نوٹ the reduction on the basis of the rate mentioned above shall be made with effect from the pay of October 2022 payable on 1st November 2022 یعنی اکتوبر کی جو یہ pay ہوگی اس میں یہ ریٹس جہاں یہ implement ہو جائیں گے یہ جتنے سکیل میں نے آپ کو بتائیں بائیس تک یعنی یہ کٹوکی ہوگی نئے ریٹس یہ ہوگی جی پی فنڈ کے تو the subscription shall not be suspended or postponed during training or leave except in case of extraordinary leave without pay سیکرٹی گورنمنٹ of the پنجاب فیننس ڈپارٹمنٹ اس کے سکنیٹر تو یہ آج کے اپڈیٹ تھے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے اس کے لائک اور کمینٹ کیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ